علی فرینڈ اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو بل کا ایکن نظر آ رہا ہے تو اس پر بھی کلک کرنا نہ بولیے گا تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو اپلوڈوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آجے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ایڈز تیران ایٹر کے بارے میں کہ آپ کے پاس اگر ایڈ شو نہیں ہو رہے آپ اس طرح ایڈ پلیس کریں پھر بھی اگر شو نہیں ہو رہے تو اس کے لیے بھی میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیسے حل کرنا ہے یہ پرابلم وہ ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا آج کی ویڈیو میں میں کمپلیٹ اور فائنل آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایڈ پلیس کرنے اور اپنی ویب سائیڈ اپنا جو بلاگ ہے اس پر شو کر کے بھی دکھاؤں گا کہ میرے پاس کیسے ایڈ شو رہے ہیں آپ نے کیسے ایڈ شو کرنے ہیں پوسٹ کے درمیان میں یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آجائے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں ویڈیو کو لائک کر لیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کا جو بھی پرابلم ہے کومنٹ باکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کے پاس ایڈ شو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں کیا مسئلہ ہو رہے ہیں آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس جو بلاگ ہے اس میں ایڈ شو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ہے جی بلاگ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں ٹاپ میں ایڈ شو ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ جو سائیڈ بار میں ایک ایڈ شو ہو رہے ہیں اس کو میں ڈس لائن کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ بھی سائیڈ بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائیڈ بار والا ایک پرابلم ہے وہ بھی یہ دیکھ لیں ایڈ شو ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک ایڈ شو ہو رہے ہیں اور میں پوست کو اوپن کر لیتا ہوں میں اب بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے کیسے یہ ایڈ لگانے یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو میں پوست اوپن کرتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پوست کے طاب پر بھی ایڈ شو ہوں رہا ہے اب ہم لگائیں گے جو سب سے نیچے پھوٹر میں ایڈ بھی آپ کو لگا کر دکھاؤں گا اور سائیڈ بار میں کون سا ایڈ آپ نے لگانے ایڈ Ahh وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آگیا ہوم پہ آپ نے چلے جانا ہے اپنے جو ایڈز دی رہا ہے اس میں چلے جانا ہے جس ویب سائٹ کا آپ کو اپروول ملا ہوا ہے اس ویب سائٹ کے سارے کورڈ آپ نے جرنیٹ کر لینے ہیں کورڈ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میری ویب سائٹ ہے یہ بلاگ ہے اگر آپ کے پاس یہ کورڈ نہیں ہے یہ جو سارے نیچے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ایڈ کورڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کو بینر ایڈ چاہیے یہ پوپ انڈر ایڈ ہے اس کے بعد سوشل بار جو ہے یہ سوشل ایڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ رہنیو سوشل بار جو ایڈ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ آپ اتر سے سائز دیکھ لیں ویب پوش ایڈ ہے نیٹیو بینر ہے اور ڈریکٹ لنک بغیرہ یہ جو سارے ایڈ ہیں یہ آپ کو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے میرے پاس یہ ایڈ نہیں ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد کلک کر دیتا ہوں ایڈ پہ اور جیسے ہی ایڈ پہ میں نے کلک کیا تو یہ پینڈنگ میں چلا جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ایڈ ہے یہ پینڈنگ میں جا رہا ہے جیسے یہ ایکٹیو ہو جائے گا ایک دو منٹ میں اکٹیو ہو جائتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو تاب بار ہے یہ جو ہیڈر ایڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اس کا سائز آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں ہیڈر ایڈز کا سائز جو ہوتا ہے سوان اڈر ٹونٹی ایٹ اور نائنٹین یہ جو ایڈ ہوتا ہے یہ تاب بار کے لیے ہوتا ہے آپ نے گیٹ کوڈ پہ کلک کرنا ہے اس کوڈ کو کافی کر لیں اور آپ نے چلے جانا ہے اپنی ویب سائٹ کا جو ڈیش بورڈ ہے اس میں آپ نے جانا ہے یہ میری ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ میں اس میں چلا جاتا ہوں اور آپ نے لے آؤٹ پہ کلک کرنا ہے اور لازمی دیان سے جو تاب بار جو آپ کا ہیڈر کا ایڈ ہے ادھر ہی یہ کوڈ آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کدھر کوڈ پیسٹ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ سائز لکھا ہوا ہے جو ہیڈر ایڈز ہے اس کا سائز آپ کو یہ ادھر نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر جا کر وہ کوڈ پیسٹ کر دینا ہے اور اس کی سائز آپ کو یہ نظر آ رہی ہے سائز اگر آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ رہنے دیں کیونکہ ہیڈر کا ایڈ جو سائز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یہ فیٹو ایڈ ہے یہ بالکل صحیح آپ کے لیے اس کو آپ نہیں چھیلیں گے اس کے بعد ہم جاتے ہیں جس سائیڈ بار میں جو ایڈ لگانے میں نے تو سائیڈ بار کے لیے میں ایڈ ایک لگا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو 320 والا جو ایڈ ہے دیان سے آپ دیکھیں 320 plus 50 یہ جو ایڈ ہے اس کو میں کر لیتا ہوں گیٹ کوڈ پر اس کو کافی کر لیتا ہوں اور میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ سائیڈ بار میں یہی ایڈ میں نے لگایا ہیا ہے آپ نے یہ کر لینا ہے اس کو کافی کر لیا میں اس کو کر لیتا ہوں کافی اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں بلاغر کے ڈیشپورٹ پر اور یہ دیکھیں ایڈ اگ ایڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ایڈ ایڈ جاوا سکریپ پر کلک کر دیں اس کے بعد اس کو پیسٹ کر دیں اس کو کر دیں سیو جیسے ہی آپ اس کو سیو کریں گے اس کے بعد سیو اس کو لیو کر دیتا ہوں میرے پاس پہلے سے یہ ایڈ 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 سیو ایڈ ایڈ میں پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سائیڈ بار میں آپ کو کوڈ نظر آئے گا یہ اس جگہ آپ کو کوڈ نظر آئے گا کسی ٹام یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈ شو نہیں ہوتے اگر آپ کا نیٹ سلو ہے اس وجہ سے بھی آپ کو ایڈ کبھی کبھی شو نہیں ہوتے میں ابھی دوبارہ ریفرش کر دیتا ہوں اگر نیٹ سلو ہے تو یہ ایڈ شو ہو جائے گا ابھی آپ کو جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو آپ نے ایڈ دیکھ لیا تھا اس ٹام ایڈ وہ نظر نہیں آرہا اب یہ بھی ایڈ نظر آئے گا اگر اس جگہ اور یہی ایڈ میں آپ کو کسی ایڈ جگہ لگا کر دکھاتا ہوں جیسے فوٹر میں میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ فوٹر ہے اور اس میں ایڈ نہیں ہے میں اس جگہ ایڈ لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں دیش بورڈ میں اور اس کے بعد سیم یہی ایڈ میں آپ کو ایدھر لگا کر دکھاؤں گا تو ایڈ آگیجٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کر دیتا ہوں جائےٹی ایمل جاویسکرپ میں ہی در ایڈ کر دیتا ہوں اور کنٹرول بی کردیتا ہوں میں اگر اس کا سائلز بڑھانا چاہوں یا چھوٹا کرنا چاہوں بلکہ یہ پچاس ہے میں اس کو کردیتا ہوں ایٹی کردیتا ہوں اور اس کے بعد کردیتا ہوں سیو اور میں اس کو کردیتا ہوں ویو دوبارہ اس کو ریفریش کرلیتا ہوں اپنے جو بلاگ ہے اس کو دیکھتے ہیں ایڈ شروع ہوا نہیں ہوا تو یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کو ایڈ نظر آ رہا ہے یہ جگہ جو ایڈ نظر آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی لگایا ہے یہ پہلے میں نے نہیں لگایا ابھی میں آپ کے سامنے لگایا ہے یہ ایڈ میں نے تو اس کا سائز بھی آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنے تھیم کے مطابق اس کے بعد آ جاتی ہے بات سوشل ایڈ کی جو میں نے کہا ہے سب سے زیادہ ریوینیوز پر ہے وہ آپ نے کیسے لگانا ہے تو آپ نے چلے جانا ہے ڈیش بورٹ میں ڈیش بورٹ میں جانے کے بعد آپ نے سوشل ایڈ جو ہوگا اس کو آپ نے ادھر سے کوڈ کاپی کر لینا ہے تو یہ آگیا سوشل بار اس کو میں کر لیتا ہوں گٹ کوڈ پر اور اس کو میں کر دیتا ہوں کاپی جیسے ہی میں نے اس کو کر لیا ہے کاپی اور اب چلے جاتے ہیں بلاگر کے ڈیش بورٹ میں اور آپ نے کیا کرنا ہے تھیم پر کلک کرنا ہے تھیم پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈیڈ ایسٹی ایمل پر کلک کرنا ہے اور یہ کوڈ جو پیسٹ ہوتا ہے وہ بارڈی میں ہوتا ہے بارڈی جو ٹیگ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے میں جو باڈی ٹائگ ہے اس کو فائنڈ کر لیتا ہوں اور یہ میں نے باڈی ٹائگ کلک کر دیا اور یہ آگیا باڈی ٹائگ میرے پاس اگر آپ کے پاس علاقہ نہیں بنا ہوا جیسے یہ دیکھ لیں میرے پاس باڈی ٹائگ کلوز نہیں ہے ایدر سے شروع ہی ہو رہا ہے آپ اس کے ایک دو لائن چھوڑ کر یہ دیکھیں یہ اس جگہ میں نے یہ کوڈ پیس کیا ہوا ہے میں دوبارہ اس کو پویسٹ کرتا ہوں ادھر ہی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ دیکھیں یہ ایڈ ہو گیا اور اس کے بعد میں کر دیتا ہوں سیو پہ کلک اور سب سے زیادہ روینیو اگر آپ جا کر ان کے جو ڈیش بورڈ ہے ایڈز تیرہ کا یا پھر ان کا جو آٹیکل ہے اس کے تحت سب سے زیادہ روینیو جو سوشل بار ایڈ ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یہ آپ لازمی ہر حال میں ایڈز تیرہ کا ایڈ اپنے بلاغ میں ایڈ کریں لازمی آپ نے یہ لازمی ہر حال میں ایڈ کرنا ہے اور یہ ابھی آپ اگر میرا میں آپ کو لنک دے دوں گا کیونکہ میں بار بار اس پہ کلک کر رہا ہوں ایڈ شو نہیں ہو رہا اور آپ نے اگر آپ میری ویب سائٹ یا اس بلاغ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ بلکل نظر آئے گا اور یہ اس جگہ درمیان میں ایک سوشل ایڈ ہوگا وہ آپ کو کلک کرنے کی بار 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 بولے گا اور وہ ایڈ اس جگہ درمیان میں شو ہوگا تو اگر آپ کلک کریں میری ویب سائٹ پہ بلاغ پہ تو آپ چک کر لیں کہ میں آپ کو یہ لازمی ہر حال میں شو ہوگا اگر نہیں شو ہو رہا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ سوشل ایڈ شو ہو رہا یا نہیں ہو رہا اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تو آپ نے چک کر لینا ہے سوشل ایڈ باڈی میں آپ نے جا کر پیس کر دینا ہے لازمی اور حال میں یہ شو ہوگا کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے ابھی کہ یہ شو ہوتا ہے لیکن بار بار میں اس کو خود ہی دیکھ رہا ہوں تو اس لیے یہ شاید میرے پاس ایڈ شو نہیں ہو رہے آپ نے دیکھنا ہے اس جگہ بھی میں نے جب ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو ایڈ شو ہو رہا تھا اور یہ نیچے ابھی میں نے آپ کو ایڈ لگا دیا یہ دیکھیں ایڈ نظر آ رہا ہے یہ اس جگہ اسی طرح آپ بھی طرف فوٹر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لازمی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی لازمی وزٹ کریں کہ کیسے آپ نے یہ والے ایڈ لگانے ہیں سوشل ایڈ ہو گیا یہ جو ٹاپ میں ایڈ ہو گیا سائیڈ بار میں ایڈ ہو گیا اور یہ جو نیچے ہے یہ ایڈ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا جس جگہ آپ سائیڈ بار پر جتنے ایڈ لگانے چاہتے ہیں وہ آپ اپنے تھیم کے مطابق سائز کے مطابق آپ سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں وہ دیکھ کر لگائیں انشاءاللہ آپ کے ایڈ شو ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو تمام ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی ناکس جو ٹاپک ہے اس کے لیے اگر آپ سے یہ والا جو کاپی رائٹ ہے تھیم کا جو کاپی رائٹ ہے یہ جو کاپی رائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ یہ ریموو کرنا چاہتے ہیں جیسے میرا تو اردو آئیڈیا ٹاک ہے لیکن اگر میں ایک تھیم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں کریئٹ بائی جو تھیم ہے تھیم ایکسپوز کافی بلاگر تھیم تو جو بھی ان لنک پر کلک کرتا ہے وہ ان کی ویب سائٹ پر چلا جاتا ہے تو یہ کیسے آپ ریموو کر سکتے ہیں فوٹر کے لیے تو یہ بھی انشاءاللہ میں ناکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ کمپلیٹ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ